موسیقی السلام علیکم میرا نام سفیان ولی ہے اور میں فورت پروفیشنل ایئر فارم ڈی گومل یونیورسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جارہے ہیں وہ ہے یوز آف میڈیکیشن ان رمضان مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کے باوجود کس طرح اپنی عدویات کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں روٹ آف ایڈمنیسٹریشن یا ان عدویات کی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا آئی اینڈ ائر ڈروپس آنکھ اور کان کے کترے کریمز آئنٹمنٹس اور لوشنز حسب ضرورت استعمال کیے جا سکتے ہیں انجیکٹیبلز کی اگر ہم بات کریں تو پین کلیر انجیکشنز انٹرامسکولر یعنی گوشت میں لگائے جا سکتے ہیں طاقت کا کوئی بھی انجیکشن نہیں لگایا جا سکتا انٹرنیشنل ڈائیبیٹک فیڈریشن کی حالیہ تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں تقریباً ایک سو پچاس میلین پندرہ کروڑ مسلمان ڈائیبیٹیز کا شکار ہیں اگر آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں تو آپ کو روزے کے دوران ہائپر گلائسیمیا شگر لیول کا بڑھ جانا ہائپو گلائسیمیا شگر کا کم ہو جانا ڈی ہائیڈریشن انسانی جسم میں پانی کی مقدار کا کم ہو جانا جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے روزے کے دوران پشاب کا زیادہ آنا پیاس کا بڑھ جانا سر میں درد ہونا دھندلہ نظر آنا ہائپر گلائسیمیا یعنی شگر لیول کے بڑھ جانے کی علامات ہو سکتی ہیں روزے کے دوران کپکپاہٹ کا ہونا پسینہ آنا بھوک لگنا مطلی کا ہونا ہائپو گلائسیمیا یعنی شگر لیول کے کم ہونے کی علامات ہو سکتی ہیں ایسی صورتحال میں روزے کے دوران دو سے تین مرتبہ اپنا بلڈ شگر لیول لازمی چیک کر لیں انٹرنیشنل ڈائیبیٹک فیڈریشن کے مطابق اگر آپ کا شگر لیول ستر میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو یا تین سو میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ ایسی صورتحال میں آپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے شگر کے لیے مارکیٹ میں بہت سی عدویات اویلیبل ہیں جن میں میٹ فارمن جو کہ عام طور پر دن میں ایک بار استعمال کی جاتی ہے اور کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا پڑتی ہے گلیمی پرائیڈ شگر کے لیے کمبینیشنز کے اندر ڈرگز بھی آتی ہیں جیسے سیٹا گلپٹین اور میٹ فارمن یہ عدویات شگر کے لیے استعمال ہوتی ہیں آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر آپ کو ٹیگنوزز کے بعد آپ کو ڈاکٹر صحیح طرح سے گائیڈ کر سکے گا اگر آپ ٹی بی کی عدویات استعمال کر رہے ہیں تو آپ روزے کانٹینیو رکھ سکتے ہیں کیونکہ ٹی بی کی عدویات ایک ہی ٹائم میں استعمال کی جاتی ہیں اور یاد رہے کہ ٹی بی کی میڈیکیشن آپ نے خالی پیٹ استعمال کرنی ہے چاہے آپ وہ سہری کے ٹائم استعمال کر لیں چاہے آپ وہ افطار میں استعمال کر سکتے ہیں ٹی بی کی عدویات ایک تسلسل سے استعمال کرنا پڑتی ہیں اس میں کسی قسم کے ناغے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اگر آپ ٹی بی کی عدویات اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں ٹی بی کی عدویات کی ریزسٹنس یعنی مضاہمت پیدا ہو سکتی ہے اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور بلڈ پریشر کے لیے بیٹا بلوکر یعنی میٹو پرولول، بیسو پرولول، اٹینولول جیسی عدویات استعمال کر رہے ہیں تو آپ ان عدویات کو سہری کے ٹائم یا افطار کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ان عدویات کی ڈوز اوڈی یعنی صرف دن میں ایک مرتبہ استعمال کرنا ہوتی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں شکریہ